رجب بٹ نے دیا ماں جی کو سرپرائز رجب فیملی سے پوری امید ہے کہ وہ رجب بٹ کارٹون سیریز کو بھی فل سپورٹ کرے گی تو اگر آپ کو یہ کارٹون سیریز اچھی لگے اور مزہ آئے تو بھائی پاپ کون کہانی ٹی وی کو ضرور ابھی سبکرائب کر لو اور آگے بہت مزے مزے کے کارٹونز آنے والے ہیں رجب بٹ گھر کے سہن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جبکہ ماں جی بھی پاس ہی بیٹھی تھی ویسے ممہ ایک بات تو بتائیں کیا ہر ماں کے ہاتھ میں اتنا ہی ذائقہ ہوگا جتنا میری ممہ جانی کے ہاتھ میں ہے کیا یار ممہ آپ نے بھی اپنے مائن میں میرا یہ امیج بنایا ہوا ہے ماں جی اٹھ کر جانے لگی تو رجب نے پوچھا بڑے کام پڑے ہیں گھر کے حضور ٹائم نہیں ہے میرے پاس ویسے رجب علی میں تمہاری شادی کا سوچ رہی ہوں اب مجھ سے اکیلے گھر کے کام نہیں ہوتے بٹا اچھا میں سمجھ گیا آپ کو میری بیوی نہیں کام والی چاہیے وہ رکھ زیادہ ماں جی کی اڑتی ہوئی چپل رجب کی طرف آئی لیکن وہ بچ نہیں تھا ماں جی تو چلی گئی لیکن رجب کچھ سوچنے لگا ماما جی سارا دن اتنا کام کرتی ہیں مجھے چاہیے کہ میں کوئی گفٹ دوں ان کو اسلام علیکم کیا حال ہے جی سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ماما جانی کے لیے سرپرائز گفٹ خریدنے گھر سے باہر نکلا ہوں ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا لیں گے بٹ جو بھی لیں گے آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتا ہوں چلو پھر چلیے رجب گاڑی لے کر گھر سے نکلا راستے میں اس نے حیدر کو فون لگایا حیدر کہاں ہے تو کام ہے یار تجھ سے ایک مجھ سے کیوں اتنا نکمہ سمجھتا ہے تو خود کو جو کسی کو تجھ سے کام نہیں ہو سکتا اچھا ہوں چول مار لی ہے تک کام بھی دازدے ہو پائے جائیں یار ماما کے لیے گفٹ لینے جانا ہے تو تم بھی چلو میرے ساتھ حیدر آ گیا تھا رجب نے حیدر کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک شاپ کے سامنے گاڑی روکی یار ماما جی کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لینا ہے کیا لینا چاہیے ماما جی کے لیے تو میرے حساب سے ایک ہی چیز بیسٹ ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے واہ یار یہ آئیڈیا ہمارے مائنڈ میں کیوں نہیں آیا سر اس کے لیے مائنڈ بھی تو ہونا چاہیے نا دکاندار نے رکشے والے کو آواز دی جو پاس ہی چار پائپر بیٹھا تھا چچا رکشہ خالی ہے چچا پکا فیصلہ بادی لگتا ہے چچا یہ باکس چھوڑ کر آنا ہے رجب بٹ صاحب کے گھر گالی کوئی نہیں پائی چھاڑا نیا باکس کو رکشے میں رکھنے کے بعد رجب نے چچا کو ایڈریس سمجھا دیا چچا سمجھ لگ گئی نا پوتر میں نوٹ لگتا ہے اگلی بھی چلی گئی ہے ایک اس میں چچا بھی بڑا ایٹمی اچھا جی سین کچھ ایسے ہیں کہ ماما جی کے لیے سرپرائز گفٹ ہم نے لے لیا ہے اس کو ٹپ ٹاپ پیک بھی کروا لیا ہے اور اس کو رکشے میں لوڑ کروا کے بجوا بھی دیا ہے اب ہم چلتے ہیں رکشے کے پیچھے پیچھے چچا رکشہ لے کر چلا گیا تھا حیدر رجب بھی گاڑی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ اجانک روڈ پہ کافی ساری بھینسے آ گئیں رکشے والا چچا تو نکل گیا بٹ رجب کی گاڑی بھینسوں میں فس گئی اے کیا کر رہا ہے یار آرام سے بریگ لگا میں گرنے لگا تھا بھی تو پہلے اتنا گرا ہوا ہے اور کیا گرنا تھا اب اور تجھے بچانے کے چکر میں گاڑی بھینس پہ چڑھا دوں کیا تیرا کوئی حال نہیں ہو سکتا یار اے نا نوہارندے یار بے شمار حیدر صاحب تم نے وہ کہاوت نہیں سنی بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ رجب بولا اے اے رکشہ کہاں گیا یار تیری چبلیں سننے کے چکر میں رکشہ والا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کمینے دوستوں کی طرح سارا ملبا میرے سال پہ ڈال دو دیان سے دیکھ ادھر ہی کہیں ہوگا رجب نے سارے گاؤں کے چکر لگا لیے تھے لیکن رکشے کا کچھ پتہ نہ چلا رجب یار واپس چلتے ہیں دکان والے سے پتہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تیرا بندہ ہمارا سمان لے کے بھاگ گیا ہے یار ہمارے ساتھ ایک سین ہو گیا ہے جو رکشے والا ہمارا سمان لے کے جا رہا تھا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے مل نہیں رہا اب چلتے ہیں شاپ مینجر کے پاس اسی سے اس کا نمبر شمبر لیتے ہیں وہ لوگ واپس شاپ پر آ گئے تھے بھئی چاچا فضلو کہاں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو گئے تھے یہاں تو نہیں آیا دوبارہ وہ مارا سمان لے کر بھاگ گئے ہیں ہم نے سارے گاؤں میں ڈھونڈا ان کو لیکن وہ کہیں نہیں تھے آپ لوگ چاچا فضلو کو غلط سمجھ رہے ہیں رجب نے جیب سے فون نکالا اور نمبر ڈائل کیا ہیلو انسپیکٹر صاحب میں رجب بات کر رہا ہوں رجب نے انسپیکٹر کو ساری بات بتا دی بات سننے کے بعد انسپیکٹر بولا آپ فکر ہی نہ کریں رجب بات صاحب میرے ہوتے ہوئے اگر اس گاؤں میں چوریاں ہونے لگیں تھے پھر مینو انسپیکٹر آزم کن نے کہنا ہے جی بے فکر ہو کے کار جاؤ میں دیکھتا ہوں رجب اور حیدر گھر واپس آ گئے گھر کے سامنے چچا فضلو کو دیکھ کر ان کی سٹی گم ہو گئی مینو ماف کر دیو پینڈ جی اچھے چلے ٹھیک ہے آئندہ خیار رکھنا رجب اور حیدر کو باتوں سے اندازہ ہوا کہ چچا فضلو اور ماں جی کا جھگڑا ہوا ہے کیا ہوا ہے ماں جی جہ جہ پترے اس نے مجھے ماں جی کہا بھر ہمیں کہاں سے ماں جی لگتی ہوں کچھ یہ میرے پیوکی امر کا ہے ماں جی کی بات سن کر رجب اور حیدر ہسنے لگے رجب میں جاؤں پتر چچا فضلو چلا گیا رجب اور حیدر اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے رجب نے فون نکالا اور انسپیکٹر کو بتایا کہ سمان مل گیا ہے رجب صاحب ہماری دہشتی اتنی ہے کہ چور خود ہی واپس کر گیا ہوگا سمان ایسی بات نہیں ہے ایکچلی میں مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی رجب نے فون بند کر کے رکھا تب ہی ماں جی بولی جانے اس میں کیا ہے یہ آپ کے لیے سرپرائز گفٹ ہے مما جی ماں جی نے گفٹ کھولا تو اس میں سے آٹومیٹک واشنگ مشین نکلی جس کو دیکھ کر ماں جی بہت خوش ہوئی اور بولی رجب علی تو نے دل خوش کر دیا میرا تیرے جیسا بیٹا اللہ ہر کسی کو دے ماں جی نے خوشی سے رجب کو گلے لگا لیا لیکن رجب پترے چھادی تو تیرے میں نے پھر بھی کر دی ہے ماں جی کی بات سن کر رجب اور حیدر دونوں وہاں سے بھاگ دے تیرے میں نے پھر بھی کر دی ہے